ایغام رمضان نمبر ایک توحید نمبر دو نماز نمبر تین روزہ نمبر چار زکاة نمبر پانچ حج نماز کی بڑی اہمیت ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اللہ کہ غرغرہ چالو ہو جائے نماز چھوڑنے والا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے جو جان بوجھ کا نماز کا انکار کرتا اپنے آپ کو اسلام ہی میں نہ کہے اپنے آپ کو مومن نہ کہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتس واقیم الصلاح ولا تقون من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سنہ ہو جاؤ بہت سارے بھائی ایسے نماز ہی نہیں پڑتے لیکن روزے سے الحمدللہ داڑھی بھی داڑھی کے اندر بھی الحمدللہ لیکن نماز ہی نہیں پڑتے ہیں کیسے چلے گا بھائی جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے بہانی کیا ہے ان کے بینمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے سورہ مددسر سورہ نمبر چھوہتر آیت نمبر بیالیس و تین تالیس و غور کیجئے تم لوگ جہنم میں کیوں چلے آئے وہ لوگ کہیں گے اس لئے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں نہ سفر میں نہ حضر میں سفر میں ہوئے تو وہاں آدھی نماز ہے پھر اسی طرح گھر پہ آئے تو پوری نماز پڑھنی ہے جماعت کا اتمام کرنا ہے یاد رکھئے گا کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں نماز کے بارے میں کریں گے سورہ نترمزی کتاب السلام حدیث نمبر چار سو تیرہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے بندوں سے سوال کرے گا نماز کے بارے میں میرے بھائیوں نمازیوں کے لئے خوشکوری جو بنمازی ہیں انہوں ڈرنا چاہیے فوراں توبہ استغفار کر لے کیونکہ رمضان کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اگر نماز صحیح رہی تو وہ کامیاب ہو گیا اور اگر نمازی نہیں تو وہ ناکام ہوگا بچپن سے سکھائیں گے سات سال کے عمر سے تو فائدہ ہوگا لیکن اگر بچپن سے نہیں سکھائیں گے تو آگے چل کے کیسے نمازی بن پائیں گے یاد رکھے گا کفر شرک اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے سعی مسلم کتاب علیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 82 آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہی فرق ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مومین ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے مومین نہ کہے سرنہ ترمیزی کتاب علیمان کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2621 صحیح حدیث ہے یہ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ نے فرمایا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو معاہدہ وہ نماز کا ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کیا وہ اسلام سے نکل گیا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے سرہ نساس سرہ نمبر 4 آیت نمبر 102 کہ اگر آپ جنگ کے اندر بھی ہیں تو نماز پڑھائیے ان لوگوں کو نماز وقت کے ساتھ فرض ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے آٹھ کی خاٹ کی تین سو ساٹھ کی آٹھ والی جمعہ کی نماز پڑھ لیے خاٹ والی جنازے کی نماز پڑھ لیے تین سو ساٹھ والی عید وقریت کی نماز پڑھ لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ لوگ ایک وقت کی پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ دو وقت کی پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ تین وقت کی پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں پانچ وقت کی ہے اس سے کم جس نے بھی کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک ستی کہ مؤمنوں پر نماز مقرر وقت کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے وقت مقرب ادا کرنا ہے اپنے اپنی حزاب سے نہیں پڑنا ہے آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ سستیہ و کاہلی کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فجر کی نماز زہر میں ملا کے پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں زہر اثر مغرب سب ملا کے اشاہ میں پڑھ لیتے ہیں کس نے کہا ہے وقت پر ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے تب ہی تو مسجد کی ہمیت ہے جماعت کی ہمیت ہے سستیہ و کاہلی بلکل نہیں ہونی چاہیے صحابے کرام کیا کہتے تھے جو لوگ نماز کے بارے میں سستیہ و کاہلی کرتے تھے صحابے کرام کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز کے لیے آتے تھے آج تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ایمان والے بھی مسجد میں نہیں پہنچتے پہلے مسجدیں کچھی تھی نمازی پکے تھے آج مسجدیں پکی ہیں اور نمازی کچھے ہیں مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا صحابے کرام نے کیا کہا ہے سرانہ ترمزی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2622 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے جس نے نماز کو چھوڑ دیا صحابے کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایمان میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیو ہم اور آپ کتنی آسانی سے نماز کو چھوڑتے جا رہے ہیں ابو مسمدنین نے کہا من قال الیمان قول يستطاب جس نے کہا ایمان قول ہے تو اس سے توبہ کروائے جائے گا صرف ایمان کا مطلب ہے زبان سے بول دیتا نہیں عمل نہیں کرے گا توبہ استفار کرا جائے گا اور اگر اس نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی یہ صحابے کرام اصل فی صالحن کا عقیدہ کس طریقے کا ہے آئیے بزرگان دین بین مازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا دیکھ لیں ہم اور آپ جن بزرگوں کو اہمیت دیتے ہیں کہتے ہیں بین مازی کو جیل میں قید کر دیا جائے اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے کیا ہو پائے گا معلوم السنن صفحہ نمبر ایک سو پچاس میں یہ لکھا ہوا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا بادشاہ اسلام بین مازی کے قتل کا حکم دے کتاب السلح ابن قیم کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے کہا بین مازی واجب القتل ہے شہر السننہ بغوی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا نماز کا چھوڑنے والا واقعی کافر ہے المیزان لشارانی کے اندر ہے واہ ما شاء اللہ اماموں کا نام تو لیتے ہیں لیکن اماموں کی بات نہیں مانتے امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے کہا حق بات یہ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور قتل کا مستحق ہے نیر الاؤتار میں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا بے نمازی جاہل پیر کو قتل کرنا سو کافروں کے قتل سے بہتر ہے شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر ایک سو پچاس پہ یہ لکھا ہوا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن کیا جائے غنیت الطالبین صفحہ نمبر پانچ سو ارتیس پہ لکھا ہوا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کیا ہم اور آپ ان کے فرمان پر عمل کریں گے خاجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں بے نمازی بے شک شیطان کا اہل نشین ہے یعنی شیطان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے فوائد الفوائد کے اندر لکھا ہوا ہے تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو نماز کا اتمام کرنا کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نمازی بنا رکھے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے رب جلی مقیم الصلاة و من ذریعت ربنا و تقبل دعا اے میرے دب مجھے نمازی بنائے رکھنا میری اولاد کو بھی اور ہماری دعا کو سلے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ